تراوی جس کو رمضان میں قیام اللیل کہا جاتا ہے یہ وہ نماز ہے جو عشاء کی نماز کی ادائیگی سے فارغ ہونے کے بعد صبح فجر کی ازان کے ہونے تک کسی بھی وقت رات میں پڑھی جا سکتی ہے اور یہ رمضان میں سہولت مخصوص ہے باقی دنوں میں تو تحجد کی نماز رات کے آخری آدھے یہاں رات کے آخری تہائی میں قیام اللیل اور تحجد کا عجر اور فضیلت ہے لیکن رمضان میں عشاء کے بعد ساری رات فجر تک یہ قیام اللیل کے عجر میں شامل ہے تراوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کچھ ہوایات میں بخاری کی دو اور کچھ میں تین دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اپنے قیام اللیل کے لیے کھڑے تھے صحابہ نے دیکھا آپ کے ساتھ شامل ہو گئے اگلے دن اس سے زیادہ کثیر تعداد جمع ہوئی آپ نے ان کو یہ نوافل باجماعت ادا کروائے تیسرے دن بہت زیادہ تعداد میں لوگ جمع تھے آپ نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا لوگوں کو دیکھا لیکن آپ نے نماز ادا نہیں کروائی اور فجر کے بعد آپ نے فرمایا میں نے تمہیں دیکھا تمہارا ذوق و شوق دیکھا لیکن اس کے باوجود یہ نماز ادا اس لیے نہیں کروائی کہ کہیں یہ امت کے لیے فرض یا واجب نہ ہو جائے تو یہ یاد رکھئے گا کہ ترابی کی نماز نہ فرض ہے نہ واجب ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو معقدہ سنتوں کی تکمیل کا بہترین طریقہ ہے ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں قیام اللہ علیہ فرماتے تھے اور دوسری بات ہے کہ آپ رمضان میں جتنا قرآن نازل ہوا تھا اس وقت تک نازل ہوا ہوتا اس کو حضرت جبرائیل کے ساتھ ایک دور فرماتے تو یہ جو ترابی ادا کی جاتی ہے اس میں یہ دور قرآن کا اور دوسرا قیام اللہ علیہ ان دونوں معقدہ سنتوں کی تکمیل کا ذریعہ بن جاتی ہے اور پھر یہ طریقہ چونکہ بہتر بھی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت بھی ہے تو آج کے دور میں یہ طریقہ جو ان دو سنتوں کی تکمیل کا ذریعہ ہے اس کو اپنا لینا دو بہترین معقدہ سنتوں کی تکمیل کا صرف ذریعہ ہی نہیں بنے گی بلکہ حدیث کے بہت بڑے وعدے کا بھی ایک خوشخبری موجود ہے بخاری کی صحیح حدیث کے الفاظ ہے جو ایمان کی حالت میں سواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے تو لہٰذا اگر میں ترابی کے حوالے سے کلیر کٹ سمری بتاؤں تو یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو معقدہ سنتوں کی اتباق کا طریقہ ہے اور اگر یہ دو معقدہ سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے بخش کا وعدہ تھا آپ اپناتے ہیں تو ہمیں بھی ان کو ترک کرنے سے ضرور ہی گریس اور پرہیس کرنا چاہئے اور دوسری بات کہ وعدہ بہت بڑا ہے گناہوں کی بخش کا وعدہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اوقات میں سخت میں بہترین برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں قیام اللہ علیہ کی برکتیں اور فیوز سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے